سیری کھا کے سو گئی ہے اور اثر کے ٹائم اٹھ گئی ہے تو مطلب جہور کی تو نماز کھا گئی ہے رمضان میں اور اس کے بعد بھائی اثر کا ٹائم ہو گیا ہے پھر مہمان آگئے بچاری کا نکلنا بہر دشوار ہو رہا ہے اور پھر بچاری کو بڑی دک 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 ہو لی ہوگی کب مہمان جائیں کب میں باہر جاؤں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اور پھر جیسے مہمان گئے فٹاک سے لپک کے بیٹھ گئی ہے گاڑی میں اور سڑکوں کی رانی پھر سے نکل پ� ہے اور وہ بھی روزے میں بیمار ماں کو یعنی بیمار ساز کو یہ چیز چھوڑے بھی نا کہ وہ کم سے کم تیاری کریں لیکن وہ تو ماں تو ماں ہے ماں نے کیا کیا چلیے آپ کو بتاتے ہیں ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھیں ساتھ بیل آئیکن پریس کر دے جس سے کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ کو پہلے ہی مل جائے تو ہم لوگ نکلیں فرنڈز افتار کا تھوڑا بہت سمان لینے کے لیے وہ لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں گھر اور پھٹاک سے ہاتھ مارتی ہے کیمرے میں مطلب ایک بات بتاؤ یہ یہاں پہ منڈی ہے یا بجار ہے جو بھی ہے اگر وہاں پہ فنی اکیلا چلا جائے گا تو اس کو کچھ ہو جائے گا یا کچھ نہیں تم مطلب پیسے جو ہے تم اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتی ہو کیا چکر کیا ہے جو تم روزے میں گھر چھوڑ کے روزے میں باہر نکل کے گھوم رہی ہو ایک طرف تو ہائے ہائے مچاری ہو کتنی گرمی ہے کتنی گرمی ہے دوسری طرف روزے میں گھر پر تیاری کراتے ہیں باقی لوگ بھی تو ہیں نا وہاں پہ پر نہیں تمہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے باہر سڑکوں پہ گھومنا ہے وہ بھی کسی اور کو ساتھ میں گاڑی میں بٹھا کر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ گھر کے ساری عورتیں لگی ہیں کام میں اور ساری عورتیں وہاں پہ بیٹھ ہوئی مہمان آگئے ہیں تو چلا ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں اور وہ بھی ساری عورتیں گھر میں کام میں لگی ہوئی ہیں اور یہ مہارانی جو گھر کی بہوئے یہ اٹھا کے موں گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئی ہے مارکٹ میں جیسے بینہ اس کی شکل دیکھے تو بجار میں فل والا فل نہیں دے گا جوس والا جوس نہیں دے گا اور اور ہفتہاری والا جو بھی سمان بیک رہا ہوگا وہ بھی نہیں دے گا کیونکہ فنی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے یا پیسے کا چکر ہے بھابو بھئی ہے کہ پیسے وہ اپنے ہاتھ سے ہی دے گی اور جب تک پیسے والی ہاتھ سے دینے والی پیسے ساتھ میں نہیں جائے گی تب تک فنی سمان کچھ لانے نہیں سکتا اور بھائی میں نے بلکل صحیح کہا تھا جیسے اس نے کہا تھا نا جوس لے لیتے ہیں تھنڈار اس کے بعد ہم پوستے گھر ہو اس کے ہاتھ میں پیسے تو انہیں ہاتھ میں پیسے پکڑے پکڑے کیمرے پر مارے تھے نا اب تو بھائی بلکل پکا ہو گیا ہے کہ فنی جو ہے ساتھ میں اس لیے لے کر جاتا ہے کیونکہ سارے پیسے یہ خود سے خرچ کرتی ہے اپنے ہاتھ سے فنی کو نہیں دیتی ہے کہ نہیں میں باہر جاؤں گی میں خود خرید کر لے کر آؤں گی توفان کی اس پیٹ سے گھر پوستے ہیں جب اتنی دیر ہو رہی تھی اور ٹریفک بھی اتنا مل رہا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی سے تمہیں آنے کی ضرورت کیا تھی ساتھ میں اس لڑکی کو لے کر اور ساتھ میں اس لڑکے کو کرشنا کو لے کر اور شرم نہیں آتی خود تو اگلی سیٹ پر بیٹھ جاتی اور ٹینیجر بچی کو کسی گیر مہرم کے ساتھ میں یہ جس کو وہ ڈنگ سے جانتی نہیں ہے جس سے وہ واقف نہیں ہے اس کے ساتھ اس کو ایسی بٹھا دیتی ہے جب وہ اپنے فوپا کے آنے سے اس گھر میں جاتے ہوئے انکمفٹیبل فیل کرتی ہے اور وہاں نہیں رہے کہ سارے دن یہاں پہ پڑی رہتی ہے تم تو یہاں پہ بھی پورے گھر میں لڑکوں سے بھرا رکھتے ہو گھر اور بچی کوچی کسر جو ہے وہ فنی پوری کر دیتا ہے کہ اپنے یار دوستوں کو لے آتا ہے تو چائے بھی اسی سے سرف کرواتی ہو یہ جو آپ کو بھیڑ دیکھ رہی ہے نا یہاں پہ بہت اچھے منگوڑے اور یہ سب ملتے ہیں اور وہ جو لڑکا ہے یہ بہورا جو بھی کچھ ہے جو اس کا نام ہے جو بول سننی سکتا اس کو بھی بٹھا لیا کرشنا کو بھی بٹھا لیا جب سوٹ تمہیں خود کرنا ہے تو بھائی کاہے کو سب کو ڈھوکر لے کر جاری ہو ساتھ میں اور یا تمہیں چلتی نہیں جب تک تم دو چار لونڈوں کو ساتھ میں نہ بٹھا لو تو تمہیں جمدہ نہیں ہے کہیں بہار گھومنا پھرنا آنا جانا بے شرم کہیں کی وہ دیکھو گھر میں کچھ نہیں بنا ہے سب کچھ کالی پینیوں میں یہ سب ابھی باہر سے لے کر آئے کیا کیا ہو گیا کیونکہ اب وہ سمان یہاں سے مسجد کے لیے جانا ہے یعنی کہ جہاں پہ بھی جانا ہے یہ بھیجنے والے تھے وہ سارے کہہ رہے کہ ان کو الگ الگ کر دو کچھ گھر کے لیے رکھ لو افتاری کے لیے اور کچھ وہاں کے لیے پیک کر دو شربت بنا ہے ہاں اممہ نے دیکھو شربت بنا دیا ہے ہمیں تو لگتا ہے شربت بنا نہیں پائے گا تو بے شرم کہیں کہ تمہیں جانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں یہاں پہ رہ کے کام کرنا چاہیے تھا ابھی تو تمہاری اممہ کی دارد میں درد ہے انہیں آرام کی ضرورت ہے دوسرا بھائی عمر بھی ہے پین بھی ہوتا ہے ایسے تو ہے نہیں کہ روٹ کا نل کر آ کر آ جاؤ اور وہ جو ہے ایک دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو ریسٹ دو گھر میں اتنا سارا کام فیلا ہے تمہاری ضرورت تھی helping hand کی ضرورت تھی بھلے ہی ٹھیک ہے کئی سارے لوگ ہو گھر میں کام کرنے کے لیے اور جو لڑکا کر سکتا ہے جو بول سننے سکتا ہے اس کو بھی تم ساتھ میں لیے کے گھومتی ہو تو بھائی آتا اس کو چھوڑ کے جائے کرو اگر تم نے اسے گھر کے کام کے لیے رکھ رکھا ہے اور سب سے پہلی بات تو تم بہو ہو نا کچھ دن کے لیے تو آتی ہو کم سے کم کچھ دن کے لیے تو شرم کر کے تھوڑے سے بہو والے فرض نبھا لیا کرو یا ہاتھ پلہ ہلا لیا کرو سسرال میں چلا چلا کے کہہ رہا ہے ممی شرمت بن گیا ممی شرمت بن گیا مطلب اس کو بھی بلکل بھی شرم نہیں ہے پوری شرم گھول کے پی چکا ہے اپنی کو تو ساتھ میں لیے لیے گھومدہ اور وہ بیچاری امی جو ہیں ان سے کام کرانے پر مطلب اتار ہو ہو رہا ہے چلا چلا کے بن گیا بن گیا جیسے شرمت کے بینا ان کا روزہ کھولے گئی نہیں اور جب وہاں پہ مسجد میں بھیجنا اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر گیا کہ تم شرمت وغیرہ بنا کے ساری تیاری کر کے رکھو جو سمان بزار سے لانا ہے وہ ہمیں فٹاک سے لے کرنا تو بائک پر جاتا جسے کہ جلدی جاتے اور ٹریفک میں بھی نفستے اور فٹاک سے جلدی آ بھی جاتے پر نہیں بائک سے جاتے کیوں کیونکہ مہرانی کو بیٹھ کر جانا تھا اور وہ بھی اے سی چلا کے ممی نے شرمت بنا دیا بھائی وہ تو بناتی ان کو دیکھ رہا تھا جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے پھر چاہ تبیت خراب ہو یا کچھ بھی ہو اسی کو تو ماں کہہ دیتے ہیں میرے بچوں کا روزہ ہے مسجد میں بھی جانا ہے وہاں پہ بھی بھیجنا ہے تو بھائی ان کو تو کرنا ہی تا ہے اگر اس سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی وہ تب بھی اٹھ کر دی تمہاری بیوی کی طرح تھوڑی نہ اور تمہاری طرح تھوڑی نہ کہ نکم میں بن کے بس نکل پڑے باہر گھومنے کے لیے بجاروں کی سیر کرنے کے لیے کبھی تلوہ گھر میں بھی ٹکنے دیا کرو اس کا مجھے بڑے مگے میں دے نا شربت ہاں بن گیا گنی مت سمجھو تمہاری امی کی وجہ سے ورنہ تمہیں شربت بھی پینے کو نہیں ملتا تمہاری بیوی کے راز میں فنی کو امید نہیں تھی کہ شربت بنا ہوگا لیکن جب ہم آئے تو اممہ نے بنا لیا تھا تم تو کام چوری کر کے بھاگ گئے تھے نا صحیح نام دیا ہے تمہیں کام چور بہو شکریہ ممی تم نے شربت اور چٹنی بنا دی مطلب اب وہاں پہ دیکھو یہ فکسانہ باجی بھی بیٹھی ہوئی ہے میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں بیزی ہوں اور سنو طبیعت تو ان کی پہلے سے ہی خراب چل رہی تھی اور اتنی طبیعت خراب میں بھی وہ نا کیول یہ افتیاری بھی بنا رہی تھی گھر کا کام بھی کر رہی تھی اور گھر کا کھانا بھی بنا رہی تھی جو کی دینر کے لیے پرپیشن ہو رہی تھی اور بہو بہو بجار میں گھوم رہی تھی لاو فریرز جلدی سے کھانا بانا دو روزہ کھل چکا ہے اور وہ گھی لگا رہی ہے روٹیوں پر تو کہہ دے تم کس کے لیے گھی لگا رہی ہے تو کہہ دے پاپا کے لیے بھائی 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 تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے پاپا کیسی روٹی کھاتے ہیں اور کون روٹی کھا رہا ہے گھر میں کون نہیں کھا رہا ہے تو فریرز روزہ وزہ کھل گیا ہے ہم نے نماز پڑھ لیا اور ابھی اور یہ تیاری یہاں پر فاتحہ کی جو اس کے لیے لوگوں نے اتنا زیادہ سنایا ہے ان کو اتنا زیادہ بولا ہے کہ 99 کمنٹ جو ہے نا وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ فاتحہ دینا یہ شرک ہے کھانے پر فاتحہ دینا تو اور بھی زیادہ شرک ہے بس آپ لنگر کرو روزے رکھو عبادت کرو اتنا بھری آیا ہے مہرم کے لیے اور کیا یہ کربلا 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 کر کے انہوں نے لکھ رکھا ہے کربلا کہاں ہے پتا بھی ہے آپ کو چاول بیچارے جو ہے چاول میں بورا ڈالے گیا اپنے ساس سے پوچھ پوچھ گئے پھر ڈرائی فرود کٹے ہوئے وہ ڈالے گی اپنے ساس سے پوچھ پوچھ گئے تھوڑے سے ڈرائی فرود اس نے دودھ میں ڈال کے اتنا بڑا مہان کام کیا او می گوڑ کتنا بڑا مہان کام کیا ارے بھائی جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارے ہاں پر اس طرح سے ایسا کچھ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن چلو ایک پرسنٹ میں تمہاری بات بڑھی کروں کہ تمہارے یہاں ہوتا ہے تو تمہیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے چاول بھی مجھے اوبالنا ہے چاول اوبال سب چیز اوبال کے تمہوں نے دے دیا ہے بس تم نے اس پر بورا ڈال دی ڈرائی فروٹ ڈال دی اور ہو گیا تمہارا فرز ادا اور تم نے کر دیا اور جبکہ میں دیکھ رہی تھی اور سن بھی رہی تھی کہ جب فکسانہ باجی کو بولا گیا کہ یہ سب بھا بھی تیار کرے گی ہم نے تو چاول بنا دیا تو بناو بھا بھی سے بنواؤ تو وہ بول رہی تھی کیونکہ ان کو ہی بنانے چاہیے تھے اور اتنے سے کام کے لیے بھی یہ تمہارا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا نا ہاں ہمیں یاد ہے پچھلی بھار پتا نہیں ہمیں یاد نہیں اممہ نے شاید دے دیا تھا تم نے کیا ہوگا تو تمہیں یاد نہیں ہوگا کہ تم نے پچھلے سال کیا کیا تھا چل کتنی جھونٹ بولتی ہے یہ سب اممہ نے کیا تھا اس لیے تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ورنہ تم فدک فدک کے یہ سارے vlog بناتی اور بتاتی friends ایسے ہوتا ہے جو گھر کی بہو کرتی ہے friends اب ہم ایسے کریں گے friends ہم اب ایسے کریں گے اور ہم ایسے کر دیں گے اور تم اس کے اوپر ہی جو نا پانچ منٹ کا ایک vlog ہیچ ڈالتی تم اور content کا کوئی بھی موقع جانے دو not possible اور اس بار پتا چلا ہے کہ کیا تھال جاتی ہے تو تمہیں یاد کیسے تمہیں پتا ہی نہیں ہے تم پچھلی بار کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا لیکن جھوڑ بولنے میں بڑی ایکسپرٹ ہو پہلے ہم یہ کر لیں پورا بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اب یہ یہاں چلا ہے فاتحہ کا process چالو پوچھ رہی ہے پہلے ہی اممہ سے کہ کیا کیا کرنا ہے بس اس نے کیا کیا ہے پتا ہے یہ گھی بھی کسی اور نے گرم کر کے لاکھیں دے دیا ہوگا جو کٹھولی میں رکھا ہے dry fruits cut کر دیا چاول اُبلے میں رکھیں ہیں اور صرف یہ کیا کرے گی گھی ڈال دے گی پہلے بورا ڈال دے گی شکر یعنی کہ جو بورا ہوتی ہے چینی کا پارڈر جو ہوتا ہے وہ کرارا بھی بولتے ہیں بھو ساری جگہ پہ کہاں کہاں کرارا بولا جاتا ہے پلیز مجھے جیرے کمنٹ میں بول جائے بتائیے گا ویسے ہمارے یہاں پہ اس کو بورا بولا جاتا ہے لیکن جو موٹا دانا ہوتا نا تھوڑا سا اس کو کرارا بولا جاتا ہے تو چاولوں کے پر وہ ڈال دیں گے اور پھر اوپر سے dry fruit ڈال دیں گے گھی ڈال دیں گے اور ہو گیا واسن کا اتنا بڑا مہان کام کیا ہے اور دودھ کوئی اور لے کر آیا ہے کیونکہ دودھ کا شربت بنانا ہے تو دودھ کوئی اور لے کر آیا ہے پھر اس میں چینی یا پتہ نہیں کیا چیز ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں dry fruit ڈال دیا پہلے کہ اس نے صفائی کی ہے اس سے پہلے ہی ہم نے بہت سارے جو ہے وہ کمیٹس جو ہے وہ کچھ پک کی ہیں جس کے بیسز پہ ہم پورا کا پورا پورکا جو ہے نا وہ مجھے دار کمیٹ پہ ہی بنائیں گے تو اس کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا آپ کو مزا آئے گا کہ لوگوں نے کس کس طرح سے کیا کیا سیکھ دی ہوئی اور کیا کیا بولا ہے کیونکہ یہ تو پھر صفائی کر دیتی ہے اس کا صفائیہ بھیان چال ہو گیا ہے کیونکہ جیسے لوگ اپلوڈ ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے بعد یہ سب کو کول کر کے کہتے ہیں پیزا سارے کمنٹ ڈیلیٹ کر دو نان سارے کمنٹ ڈیلیٹ کر دو سہر تم بھی یہ کام کرو آرتی تم بھی یہ کام کرو اور اب وہ جو آ گیا چوتھا پانچوہ بندہ کرشنا اس کو بھی یہی کام سوپ دیا ہے کہ جتنے بھی بیڈ کمنٹس ہیں یا نون فیور والے کمنٹ ہیں ان کو سب کو ڈیلیٹ کر دو ماشاءاللہ ہماری تاریف والے کمنٹ رہنے دینا بس یہ جو کر رہے ہیں نا اس پہ لوگوں نے بھر بھر کے کمنٹ کیے کہ یہ غلط ہے اور دوسرا یہ تو تمہارا شوہر جائے یہ تو سعودی میں رہ کر آیا تھا کیا وہاں پہ اس نے تین سال میں یہی دیکھا ہے یہی سیکھا ہے کیا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک جگہ ہے جو اللہ کا پاک جگہ ہے کیا وہاں پہ بھی یہی کتنکے ہوتے ہیں یہی کارنامے ہوتے ہیں ابھی تمہاری ہممہ اور بابا جو ہے وہ حج کر کر آیا ہے کہ وہ وہاں سے یہ سیکھ لے کر آیا ہے کہ جو وہ بھی ان سب چیزوں کو نہیں روک رہے اور اب تو ان کو بالکل شکف نہیں کرنا چاہیے کیوں کہتے ہیں حج کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انسان ایسے ہو جاتا جیسے نیوبورن بیبی لیکن ابھی کچھ دن بعد ہی حج کرنے کے جو انہیں یہ شرک والے کام کر رہے ہو اور کروا رہے ہو تو بھائی پھر وہ تو گناہ میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے تو کیوں شرک کر کے اپنے نامیں حمال میں یہ لکھوارے ہو تو نہ کیول یہ ساری چیزیں روکنی چاہیے اور حج سے یہاں مہاں پہ جاتے ہیں جب سعودی میں جاتے ہیں یہ ساری چیزوں کو پوچھ لینا چاہیے اگر آپ کو یہ لوگ بتاتے ہیں پورا گاؤں بھائی پورا گاؤں شامل ہے تو پورے گاؤں کو ہی جو نا صدھارنے کے ضرورت ہے تو کوئی ایسے مولانا کوئی ایسے کاری صاحب کوئی بھی ایسے جو ان کے لیے فتوہ جاری کرے اس گاؤں کے لیے جو اس طرح سے یہ پورا کا پورا گاؤں اس چیز میں شامل ہو جاتا ہے اور شرک کرتا ہے ہاتھ کاپریں اس کے ڈرائی فورٹ ڈالتے 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 بیچ بیچ میں ڈال لیے تو اس کی اممہ کہہ رہی ہے کہ چاروں طرف ڈالو کہتے ہیں گیر جائیں گے مطلب وہ بھی ایک ڈرائی فورٹ چھڑکنے ڈرائی فورٹ ڈالنے بھی نہیں آتے اتنی بچی بنتی ہے ہاں عادت نہیں ہے نا کرنے کی اس لیے اس کو نا ہاپلس ہو جاتی ہے شربت بنا لے تو اس نے کہا شربت کیسے بنانا ہے تو کہتے ہیں بس دوڑ ڈال کے اس میں شکر ڈال دو بس شکر وہ بن جائے گی اور اس میں بھی کہتے ہیں کیسے کرنا ہے تو پیچھے سے وہ کہتا ہے سیکھ لو ہے اب تمہارے کام آئے گا سیکھ لو اب وہ جا کے وہاں پہ کہتے ہیں اتنی ہاپلس ہو رہی ہے کہ اس کو گلاس میں دوڑ تک ڈالنا نہیں آرہا ان کی امہ دوڑ ڈال کر دے رہی ہے اور وہ ملائی ہٹا کے وہ چھان کر دوڑ دے رہی ہے مطلب بھائی کیا دو سال کی بچی بن رہی ہے کہ اس سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے مطلب ایک دوڑ نہیں سٹرین کر کے ملائی سٹرین کر کے ایک دوڑ گلاس میں نہیں کر سکتی تھی جس کا شربت بنانا تھا اس کو حد ہے بھائی دیکھو جب ایک سکرن شوٹ لگایا ان کی ساسو امہ جو ہے وہ دوڑ اس کو سٹرین کر کے دے رہی ہے اب اس میں کیا ڈالنا ہے تو کہتے چینی اور ڈرائی فروٹس ڈالنے ہیں اوہ مائی گوڑ کتنا بڑا مہان کام کر رہا ہے اور ایک صرف شکر ڈالنے میں کہہ رہے ہیں اب تو سکھ گئی سمجھ آ گیا اوہ مائی گوڑ اتنا سارا کام بیچاری نے سکھ تم تھکی تو نہیں نا چالو سکھتے سکھتے اب یاد رہ جائے گا نا کتنے سارے سٹیپس ہیں اس لیے یاد رہ جائے گا نا ایک ڈرائی فروٹ ڈالنا اور چینے ڈالنے کو اتنے ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ سکھ گئی حد ہے بھائی تمہاری حد ہے وہاں بھائی وہاں دودھ میں بھی گری امی ڈالتی تھی ایسے شربت میں اس لیے ہم نے ڈرائی فروٹ دودھ میں ڈالے اور وہ نیچے بیٹھ گئے دودھ اب وہ بار بار ڈال رہی ہے پھر نیچے بیٹھ رہے ہیں پھر بار بار ڈال رہی ہے کہ یہاں پہ ایسے مہدہ ہمیں یہ سب کر کے ایسے امام بڑے میں بیجنا پڑتا ہے اور اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو کر رہے ہو یہ شرک ہے اس بچی کا برڈے ہے جس بچی کے برڈے کے لیے سب سے یہ کہلوائے جا رہا ہے ہیپی برڈے بول دو ہیپی برڈے بول دو اور سب لگ بھی گئے ہیپی برڈے بولنے کے لیے چلو برڈے بولنے آتا برڈے بہت نہیں ہے لیکن اس کو فری فنٹ کا گفٹ بھٹ رہی ہے کیا اس بچی کے لیے کچھ اور اچھا سا نہیں مانگایا جا سکتا تھا اور یہ جو فری گفٹ بھٹ رہی ہے نا برگر پیزا یہ سب کہیں سے آئے ہیں کیونکہ کسی نے اپنا آؤٹلٹ اوپن کیا ہے جس میں یہ یہاں سے انہوں نے بھیج دیا ہے بہت سارا سامان بھائی چالو کی وجہ سے کوئی چیز فری میں آئے اور وہ اس کے اپنے گھر والے اپنے ننیحال والے نہ کھائیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اور وہ سارے پیزا برگر جو بھی سامان تھا وہ سب لے کے پہنچ گئی ہے نانی کے گھر تو فرینڈ سامان یہاں پہ آئے تھے اور اب بتایا فائنلی کہ یہ فری میں آئے تھے اب فری کی چیز آئے ہیں اب بھائی ان کی نانی کو بھی آ رہا تھا سب چیز اچھی اچھی کھانے کے لیے تو بھائی کیوں نہ دے دیا جائے وہاں پر لیکن اس بچی کو نہیں بلایا جو سہر کی جو بہن ہے نا چھوٹی جو نانی کے گھر کے برابر والے کمرے میں ہی رہتی ہے کمرے کے برابر والے کمرے میں لیکن وہ بھی تو چھوٹی بچی ہے اس کو بلا کر کیوں نہیں دیا کیونکہ جب تک گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ان کے آپسی رسطے بہت خراب ہو چکے ہیں وہی تو ریزن ہے اب دو بار تین بار آ چکی ہے نانی کے گھر لیکن دو بار تین بار میں وہ لڑکی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی جبکہ برابر برابر میں ہی کمرے ہیں بیٹی خالہ کے گھر آ گئے تھے یہاں پر تھوڑا ریسٹ کیا کیونکہ سسرال میں تو تمہیں ریسٹ ملے نہیں تو بھائی تم روزہ میں سارے دن سویو سارے دن اور ریسٹ نہیں ملا بھائی کتنی کام چورے اتنا سا کام تھک گئی اور اب اسے آرام کی ضرورت ہو گئی تو اپنی خالہ کے گھر آ گئی خالہ کے گھر تو اس لیے آئیے نا کیونکہ خالہ کے گھر پہ بھی وہ سارا سمان دینا ہے اور پھر آرام بھی کرنا ہے بیچاری نے کتنی محنت کری ہے اوہ مائی گوڑ تھک کے بیچاری چور چور ہو چکی ہے تو ڈوٹر خالہ ہمیں یہاں پہ کیوی چھل کے دے رہی ہے وہ نئی والی چھلنی سے نہیں دے رہی چھلنی؟ ریالی؟ اس کو چھلنی کہتے ہیں بھائی کبھی سکول گئی ہو ویسے کبھی کالیج گئی ہو پیلر کہتے ہیں اس کو تو فرینڈز اب نیکس دے ہو جاتا ہے اور نیکس دے بھی ہم انہی کپڑوں میں گھومیں گے کیونکہ نانا دھونا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے ہمیں تو گندہ ہی رہنا ہے بھلے چاہے ہمیں کتنی بھی پسینے آ جائیں بھلے ہمیں کتنی بھی جو ہے گرمی لگے پسینے سے ہمارے کپڑوں میں بدبو آ جائے لیکن ہم بدلیں گے نہیں کیونکہ ہم تو مہارانی ہیں ہم تو ایسی گندی بھی رہیں گے تو بھی لوگ ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں ہمیں سیکھ بھی نہیں دیتے اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں نہانا چاہیے لیکن جو کہتے ہیں نہانا چاہیے ان کے کمنٹ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو بھائی انہی کپڑوں میں گھوم رہی ہے پلوڈ پہ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتی پلوڈ پہ یہ بار بار دیکھنے کیا جاتی ہے ایسا کون سا کام چلنا ہے ہم آگے تے پلوڈ پہ یہ دیکھنے کیلئے کہ کام کتنا چل رہا ہے اور پیچھے وہ مہارانی پسینے میں اور اس کو دوپٹے کو ٹھیک کرتی کرتی گھوم رہی ہے اور فائنلی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے کہ کل ہمیں نکلنا بھی ہے اور یہ یہاں پہ کیا دیکھنے آئے یہ پتہ ہے یہ بنایا ہے اس نے مرگی بکری کا فارم مرگی بکری کا فارم بنانے کے لیے اس نے وہ جالیاں لگوا دیا ہے پھر اس میں باریک والی جالی لگا دیا ہے جو مچھا جالی ہوتی ہے اور اس میں ایک دروازہ لگوا لیا ہے اس میں مرگی بکری رہیں گے ساتھ میں رہیں گے وہ ایک دوسرے کو ماریں گے لڑیں گے تو نہیں اچھا ان کو کیا ایک ہی ٹیمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے ان کو گرمی تو نہیں لگے گی کوئی بات نہیں چالو ہم اس میں پنکھا لگوا دیں گے اس کی نیچے کیا بچائیں گے اس کی بچے مٹی ڈالے گی اور اس کو لیپ دیں گے پھر اس کے اندر بھی گھس گھس کے دیکھنا ہے اس میں ہے نا ان کو بلکل بھی گرمی نہیں لگنی چاہیے اس ہی لگوا دیں نا اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو مرگی اور بکرے ملیں گے یہاں پہ ہاں انشاءاللہ پھال لو پھال لو مرگی بکرے پھال لو یہ بھی دیکھو ایک نیا بزنس شروع کیا ہے اس نے کیونکہ ان کے انڈے بکیں گے بکری ہے نا بکریوں کا کئی بار جو ایسا ہوتا ہے بکری بچے بھی بک جاتے ہیں اور پھر اید آتی ہے تو بکری بچے تو بکتے ہی بکتے ہیں وہی بچکانی حرکت فنی کو قید کر دیا وہاں پہ چلو چلو تم یہی رہو اور پھر یہی سب گھٹیا حرکتیں کرنی اور دوسروں کو دکھانا اور ساتھ میں ایک گیر محرم کو ساتھ میں لے کے گھومنا ہی گھومنا ہے ان کے سامنے یہ سارے چوچلے باجی بھی کرنے ہیں آہ اس نے کیوں کھول دیا اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا یہ تو غلط بات ہے تو کہتا ہے یہ میرا وفادار ہے اس لیے پتہ اب یہ وفادار کا میننگ کیا ہوتا ہے خود ایک دوسرے کے بھی وفادار نہیں ہوں بیوی کو خوش کرنے کے لیے بچکانی حرکتیں کرنے کہ جس نے کام کیا ہے تو اس کو اندر بند کر کے کہہ رہے ہیں تو انہیں بہت لیٹ کام کیا ہے تو اندر بند ہو جائے اور وہ حسری ایسے جیسے سکوٹی سٹارٹ ہو گئی ہو سب سے جوری کام جس کو عمد نے بولا ہے کہ جاؤ یہ لے کر آو وہ ہے چولا چلو بھی چلو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور چولا کونسا لاکر دے دیا ہے سٹیل کا جسے کہ آگے ٹوٹنے کا بھی در نہیں رہے گا مطلب ایک بار وہ کیا ٹوٹ گیا لاپروائی کی وجہ سے تو کیا وشواس اٹھا دی تفن گلاس کا جبکہ تفن گلاس تو اتنا اچھا اور اس چیزوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے مجبوطی سے بہت زیادہ ٹیسٹڈ ہوتا ہے لیکن سو میں ایک آدھ بار ایسا قصہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو گیا جیسے کہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ جو میرے گھر پر ہے وہ میرا ٹفن گلاس کا نہیں ہے یا اس کے بعد جو آیا تھا وہ ٹفن گلاس کا نہیں ہے تو بھئی سٹیل کا لاکر دے دیا سستا جو آتا ہے نا فرنس دیکھو نکال لیا چالو کو پکڑا دیا اور وہ بند کر دیا تھا نا کھڑکی بند کر دی تھی اس کی گھاڑی کی تو دونوں نے پکڑ کے کچھ دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے اسے ہولڈ کرا کیونکہ اس کو فوٹو لینا تھا تھم نیل پر لگانے کے لیے وہ چال ہوئے یہ اتنا دھیماغ چلاتی ہے منٹوں سیکنڈوں میں کہ اس کا تھم نیل بنانا ہے اور کونسی پکچر مجھے لینی ہے ایک سستا سا گیس دلوانے کے بعد جیسے وہ ہوتا نا لوگ ڈاون چل رہا تھا اور جب کے لے دے رہے تھے لوگ تو اس میں بھی فوٹو سیل فیز لے رہے تھے بلکل مجھے ویسے فیلنگ آ رہی تھی دیکھ کر اور دیکھو بھائی اگلے دن پھر مٹک کے چل دی آج ہے ٹین بھوڑ رہا اور آج ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو اس لیے ہمیں کچھ سمان لینا ہے جیسے تم نہیں جاؤ گی تو فنی کو کوئی سمان ہی نہیں دے گا اوہ میں بھول گئی تھی ابھی ابھی تو میں نے تو بولا ہے ہاں پیسے تو تم دیتی ہو نا آپ لوگ لے آئیں گے تو پھر تم کیوں آئی ہو بھئی یہاں پر بتاؤ تم کیوں بیٹھی ہو گاڑی میں آکے صرف گاڑی کی ایسی کی ہوا کارنے کے لیے ہاں ہاں لے آئیں گے تم چلنا چاہو تم چلو تو فائنلی کے لوگ کچھ نہ کہیں تو اس لیے خود بھی اتر گئی ہے اور فرینڈز ہم نے لے لیا ہے جوس کیونکہ کربلا میں وہاں پہ کھانا وغیرہ تو سب دیسٹریبیوٹ کریں گے لیکن ہم نے سوچا ہم وہاں گرمی بہت ہے تو اس لیے ہم نے پیکنگ والے جوس لے لے جس سے کہ لوگ وہاں پر بھی پیسکے یا پھر وہ پیکنگ میں ہے تو اس لیے اپنے گھر پر لہ کر بھی پیسکے دماغ لگایا ہے دماغ فرینڈز لنگر کے لیے ہم لوگ سمان لیتے جا رہے ہیں تو ایک ڈببہ چوکلیٹ کا مجھے بھی دے دیا ہے میں اتنی ساری تو نہیں کھاؤں گی لیکن انہوں نے کہا تم بھی تو میرے بچے کی طرح سے ہی ہو ہم نے بچوں کے لیے لیے تھے تو یہ مجھے ایک ڈببہ دے دیا ہے فنی نے باقی سارے ڈببے پیچھے اور ایک ڈببہ لے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی اس ڈببے کو یہ وہاں لے کر جانے والی ہے مومبئی میں اور تم دیکھنا جب مومبئی کا کہا تھا کہ یہ لنگر جو ہوتا ہے یہ راہ گیروں کے لیے ہوتا ہے یا ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا گریب گرباؤں کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ان کے لیے جو کہ شکشم ہوتے ہیں اور پھر بھی ایسے میں ان کو لوٹنے کی لانے کی سب کچھ کرنے کی بہت گندی آدت ہے دیکھو جب ایک سکرنشوٹ لگایا ہے کس کس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لے رہے ہیں تو واقعی یہ لنگر ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے اور جب اس نے ایک لنگر کیچ کر لیا تو میڈم نے ایڈیٹنگ میں تالی بھی بجا دی کتنا بڑا مہان کام کیا ہے کہ تالیاں تو بجنی چاہیے نا بھائی گریبوں کا حصہ لے کر جو آ رہے ہیں آج فرینڈز فنی کا روزہ افتار باہر تھا ان کے فرینڈز کے ساتھ تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ روزہ افتار کیا تھا تو بھائی آج اسٹیشن پہ نہیں گیا ہے کیونکہ پچھلی بار اسٹیشن پہ روزہ کھولنے کے چکر میں اتنا بڑا اتنا بڑا بوال اٹھایا تھا لوگوں نے اتنی بری طرح سے ان کو جو ہے کمنٹ میں لطار لگائی تھی کہ آج ہمت نہیں ہو یہ بقاعدہ کارپیٹ وغیرہ بچھا کے چھت پہ کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ اور فنی سے کہہ دی تو فنی مجھے کلیپنگ جرور چاہیے تو تم شوٹ جرور کر کے لے کر آنا اور اب فائنلی وہ دکھا دیا ہے کہ جو یہ بار 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 بول رہے تھے کہ وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جانا ہے امام بڑا جانا ہے تو وہاں پہ تخت لگا کے وہ سارے چیزیں ڈسٹیبیوٹ کی جاری ہیں باٹی جاری ہیں اور تو اور پروموشن کیا جارہا ہے اپنے چینل کا گاڑی پہ چڑھ کے کہ سباکہ جہان نے یہ کیا ہے خالید نیاز یہ کر رہے ہیں سباکہ جہان سباکہ جہان اگر تم یہ نام نہ بھی پکاتے تب بھی ڈسٹیبیوٹ کرتے لیکن وہی والی بات ہے تم تو اپنے نام کے لیے کر رہے ہو تو تم منہ کر سکتے تھے کہ اس طرح سے ایسے نام مت لو اور لات ساب کی طرح سے اپنی گاڑی پہ چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں ایک بندہ گاڑی میں سے نکال نکال کے دے رہا ہے اوپر سے ایسے پھیک پھیک کے دکھا رہے ہیں یہ دکھانے کی کوشش کریں دیکھو میری بیوی کے پیسے پہ میں کتنا ایش کر رہا ہوں اور میں چوکلیٹ اور جوس ایسے پھیک پھیک کے بارٹ رہا ہوں آج میری اتنی حیثیت ہوگی کہ جو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا آج میرے پیچھے آجو باجو میں نے سرے بجار میں جو ایک گاڑی کھڑی کر رہے ہیں گاڑی کے چاروں طرف بھیڑی بھیڑ ہے دیکھو جب ایک سکرین شوٹ لگایا اور اپنے آپ کو بڑا نواب سمجھ رہا ہے خالد بھائی سنی فنی کا جہان سما کا جہان اوہ بھائی کتنا announcement ہو رہا تھا اور وہ ہسے جا رہا ہے وہ جو لڑکا ہے نا جو ان کا چچیرہ بھائی ہے گبرو گبرو اس کے بھی چینل کا نام لیا گیا اور وہ ہس رہے دونوں مجھے سے چیزیں پھیک رہے ہیں باٹ رہے ہیں پھیک پھیک کے چیزیں دے رہے ہیں اور بھائی اپنی ہی چینل کی publicity کر آ رہے ہیں اور یہ جھتا رہے ہیں کہ دیکھو آج جو میں یہ کر رہا ہوں وہ میری بیوی کی وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو ڈیسیجن لیا ہے میری بیوی کا تو میری بیوی کو غلط مسمجھو وہ بہت اچھی عورت ہے بہت اچھی پیسے والی عورت ہے بہت اچھی بہو ہے بہت اچھے ہم بہت بہت خوش ہیں اور وہ مجھے بہت خوش رکھتی اور وہ میری لیے دیکھو کتنا خرچہ کرتی ہے exactly یہی دماغ میں چل رہا ہوگا اس ٹائم اور آ جاتا ہے گھر پہ تو کہتی یہ پورا لنگا لٹا دیا یہ دیکھو تمہارے لیے بچا کے لے کر آیا ہوں لب بچا کر بھی لیا ہے اس میں سے ہاں نہیں بچا کے لاتے تو ناراض نہیں ہو جاتی میری پیسے والی بیوی جس نے اتنا سب خرچہ کیا ہے پیسہ دیا ہے فرنس یہ تھا ہمارے vlog جو کہ تین دن کا تھا تو بھائی تم نے ڈالا کیوں نے تا تم تو ایڈیٹر کو ساتھ لیے گھمری ہو تا تب کیوں نہیں ڈالا تم نے یہ تین دن کا انتظار کیوں کیا اب اگلا جو vlog آئے گا وہ یہی آئے گا کہ فرنس ہم نکل پڑے ہیں مومبئی ہماری تیاری ہو چکی ہے اور ہم جا رہے ہیں ہم نے بیگ اٹھا لیے بیگ اٹھاتے وے شوٹ کریں گے اور پھر وہاں تک پوستے ہوئے دکھائیں گے تو اگلا جو vlog آئے گا وہ یہ آنے والا ہے کیونکہ اس کے بعد جب یہ vlog بند کریں گے انہوں نے تیاری کر لیے اور پھر اگلا vlog یہی سے شروع ہوگا واپس سے بیگ اٹھاتے ہوئے جو تیاری کر لیے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے چلیے تو اسی کے ساتھ ہم بھی end کرتے ہیں I hope آپ کو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو کیا کرنا ہے like کرنا ہے share کرنا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو subscribe بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ہٹ کر دینا جسے کی میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو پہلے ہی مل جائے چلیے ملتی ہو نیکس ویڈیو میں till then bye bye اللہ حافظ take care